ماننے پڑے گی کہ پاکستان میں ٹیلنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اگر میں ایک بات بولوں کہ پاکستان میں ٹیلنڈ کی قدر بھی نہیں ہے تو یہ بھی بات غلط نہیں ہوگی سات سال کی عمر سے ہی اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے ان چیزوں کو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اگر پاکستان تلہہ اسمان کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت سید کاشف جو کہ سات سال کی عمر سے ٹرک آرٹ بس موڈل بناتے آ رہے ہیں آپ میرے ہاتھ میں موجود یہ ایک بس ہے خوبصورت سی دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی ایک ہاتھ سے بنائیوی چیزیں جو کہ ووٹ پر بنی ہیں اور یہ ووٹ کے ساتھ ساتھ کارٹ بورٹ وغیرہ پر بھی بس وغیرہ یا ٹرک وغیرہ بنا سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی خوبصورت سا ہے کہ ان کا ہاتھ کا بنائیوی ایک آرٹ ہے جس کے اندر دنیا کی تمام چیزیں موجود ہیں آپ اندر اگر میرے کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اس کے اندر لائٹس دکھائی جائے گی اس کے اندر واش روم ہے وہ دکھایا جائے گا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیڈز ڈرائیور سیڈز اس کے ڈورز اس کی ونڈوز سب کچھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کاشف نے اپنے ہاتھ سے یہ چیزیں بنائی سلیپر بس ڈائیو بس ڈائیو بس ڈونگ 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 اور کوسٹر نامی بس اور یہاں تک کہ پاکستان کی سب سے مشہور کراچی کی سب سے مشہور ڈبلو گیارہ کنٹینر ریفر کنٹینر بیٹ فور اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے کنٹینر یہ ابھی تک بنا چکے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سب بنانے میں ان کو کن کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ شوق اور یہ ہنر ان کے پاس کیسے آیا کاشے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آپ سہ سال کی عمر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا سوچ کے کر رہا تھا بچ پر میں کیا سوچ کے بناتے تھے جیسے کہ نورمال یہ ہوتا تھا نا کہ پانی میں جہاز چلا کرتے تھے ہم لوگ کاغس کی کشتیاں بناتے تھے تو تمہارا بھی شوق اسی طرح جاگت ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ پانی میں جس طرح ہم لوگ کشتیاں چلاتے تھے تو وہ تو ایک کشتی تک بات تھی لیکن میں اس سے ڈیفرنٹ ڈھگلا کیونکہ گاڈ گفٹیڈ میرے پاس موڈل ڈیزائننگ کے ایک اپنر سمجھ لیں آپ تو بچ پن سے پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں آگے جائے کہ اس فیلڈ کو اتنا مددت کرییشن میں جاؤں گا اور خود سے اس کو ڈیزائن کروں گا لیکن آج ماشاءاللہ سے میں اس کی بوڈی خود تیار کرتا ہوں اور جیسا مجھے ڈیزائن پسند ہوتا ہے تو میں سیمٹ ڈو سیمٹ وڈیزائن بناتا ہوں سب سے چھوٹی سے جو میں نے سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کیا یعنی کہ مزدہ ڈبلو گیارہ سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کے بعد سب سے بڑی جو میں نے بس بنائی ہے وہ میں نے ابھی کیا کہتے ہیں سلیپر بس بنائی اور اب میرا ایک پروگرام بن رہا ہے کہ کلاچری کی گرین لائن سے لے گی تو یہ گرین لائن کا پروڈیٹ بھی میں بنا تو ڈبلو گیارہ بھی تم نے بنائی ہے اب تمہیں پتہ ہوگا ڈبلو گیارہ میں اگر تمہیں سفر کیا تو وہ کتنی ایک ویل ڈیکوریٹ ہوتی ہے ہر چیز ایک صفائی سے رکھی جاتی ہے اور پاکستان کی نہیں کراچی کی نہیں بلکہ یہ بلکہ اس دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے اور لوگوں نے بقاعدہ بھار ممالک سے ڈیمانڈ کیے کہ یہ بس ہمارے ملک میں بھی چلائی جائے سب سے زیادہ محنتی مجھے ڈبلو گیارہ بنانے میں لگی اور سب سے پہلی گاڑی بھی میری خود سے جو میں نے کریشن کری جو میں نے باڈی بنائی وہ میں نے ڈبلو گیارہ سے ہی سٹارٹ لیا تھا کہ میں اس کو خود بناتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس کی ایک ایک چیز بنانے میں کتنا ویسٹ کیا ہے اپنے پارٹس کو اور کتنے میں نے ورکنگ میں لیا ہے اور ہر چیز کو ایک جیسا بنانا اس کے اندر کافی ٹیفیکل تھا دیکھیں جہاں تک بات ہے ایک سنگل بس کی ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے ان کے چیز ان کے ٹائر بالکو ٹھیک ہے نورمال ہے لیکن بسکلی ابھی ٹرانسپورٹرز نے کیا کرنا ہے سٹارٹ کر دیا ہے سب نے نہیں کچھ ہیں ایسے جو چیز خرید لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں باڈی ہم اپنے پسند کی بنائیں گے اچھا انہوں نے یہ چیز منشن نہیں کر رہے ہیں کہ اگر ویل کا ایک سائز ہمیں یہ وہاں پہ چیز میں آ رہا ہے تو اس گاڑی کے اوپر بھی جو ہم لگاتے ہیں وہ بھی یہی سائز آتا ہے لیکن ہم نے اس کو ڈبل کر دیا ابھی اس بس میں اگر دیکھا جائے کونسا ایسا مشکل چیز ہے جو آپ کو بنانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے سب سے پہلی بات ہے اس میں گیٹ جو گیٹ کے اندر کافی پروبلمز آتی ہیں کیونکہ آج کل گیٹ دو طرح کے آتے ہیں ایک گیٹ کھلتا ہے بھاہر ہو کے جو سلیپر بس میں میں نے لگایا ہے اور ایک کھلتا ہے اندر اس کی ایڈجیسٹنگ میں تھوڑی سی پروبلمز آتی ہے اس کا دیکھیں دونوں اسمبلیز بنانی پڑتی ہیں مجھے اپنے ہاتھ سے اوپر والی بھی نیچے والی بھی مینشن کرنا ضروری ہے ایک یہ اسمبلی ایک اسمبلی تاکہ گیٹ بلکل پرفیکٹ بند ہو جائے اور پرفیکٹ اپنے سائنس پر آکے کھول جائے دوسری بات یہ اس کا ویل کے بیک سیڈ والے ویل کے تو کوئی بھی بنا سکتا ہے آسانی سے بن جاتا ہے لیکن یہ آگے والے اس کو اٹھا کر بنانا تو یہ مجھے کافی ٹیفیکٹ لگتا ہے تو ناظرین میرے ساتھ موجود تھا سید کاشیف سید کاشیف ایک ہینڈ میٹ آرٹسٹ ہے جو کہ اپنے ہاتھوں سے وٹ پر اور کارڈ بوٹ پر یہ پڑے خوبصورت سے ڈیزائن بناتے ہیں اور کافی سارے ایسے آرٹسٹ ہیں جو کہ اس قدردان کی قدر بھی کرتے ہیں اور بھار ملکوں سے بھی اس کو آفرز آتی ہیں اور بھی کہیں کہیں داروں سے اس کو آفر آئیے اور ان لوگوں نے اس سے اپنا آرٹ بھی بنوا چکے ہیں تو یہ کاشیف کا نمبر میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے چینل پر بھی جا کے وزیٹ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو اپنے مذبان کو دینے اجازت اور دیکھتے رہیں ہاں پاکستان پاکستان زندہ بار